اسلام علیکم یہ ہماری نائن کلاس کے لیے فرسٹ ویڈیو ہے آدم جی کوچنگ سینڈر کی جبکہ میٹری کلاس کے تو ساری ویڈیو ہم نے کمپلیٹ کر ہی دی ہیں تو اس ویڈیو میں ہم نے ایم سی کیوز اور سیکشن بی اور سیکشن سی میں جو کہ نومیریکل اور ڈیریویشن وغیرہ ہیں اور کوشن آنسر کوشن ہیں آنسر تو نہیں ہیں ان سب کو دیکھیں کہ یہ آدم جی کوچنگ سینڈر کا کمپریہنسیو ایکزیم جو کہ دو ہزار تیس میں پیپر ہوا ہے فیزکس کا اس کا ہم نے ابھی سولیوشن کرنا ہے تو اینڈ تک ویڈیو کے ساتھ جڑے رہی ہے اور ابھی تک آپ نے ہمارے چینل سبسکرائب نہیں کیا تو لگلی سے سبسکرائب کرتے ہیں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کرنا مت بولے گا اور بیل آئیکن آپ پریس نہیں کیا تو بیل آئیکن پریس کرتے ہیں بیل آئیکن کا مقصد کیا ہوتا ہے جیسے ہی ہم مزید ویڈیوز بنائیں گے جیسے کی یہ فیزکس کی ہے تو اس کے بعد کیمیسٹری میتھ اور تو انگلی اسلام ہے سب ویڈیوز روز روز آئیں گے انشاءاللہ کی کب تک پیپر کریم ہے تو ان جیسے ہی ہم ویڈیو بنائیں گے سولیوشن کی تو آپ تک جلد سے جلد پہنچ سکے بس اس لیے بیل آئیکن کو پریس کرنا پڑتا ہے وہاں سبسکرائب کر لیا نا اتنا بھی بہت ہے ویڈیو اگر پسند آ جائے تو ویڈیو کو لائک کرنا مت بھولے گا تو پہلے کوچھنے newton's law of gravitation holds between universe two objects on the between universe میں نے کب سے بول دیا between every two objects on the میں نے universe اس لیے بولا ہے کیونکہ gravitation law اگر آپ پڑھیں گے نا تو اس میں ہے ہی یہی کیا ہے the force of attraction and repulsion of two bodies تو یہ کیا ہے یہ اس کا law ہے gravitation law وہ یونیورس کے بارے میں بات کرتا ہے اس لیے ہی تو اسے کہتے ہیں law of gravitational constant جس کا ہے وہ یونیورس ہے ٹھیک ہے law of universal gravitational constant اسی کو کہتے ہیں تو یہ یونیورس کے بارے میں بات کرتا ہے earth Jupiter moon کے بارے میں نے quantity of motion contained in a body وہ کہلاتی ہے انرشیا کہلاتی ہے ٹھیک ہے جلدی جلدی اس لیے کر رہے کیونکہ بہت سارا کام کرنا ہے نا تو زیادہ ویڈیو بھی نہ بنے آپ کے لیے مسئلہ نہ ہو میرے لیے مسئلہ نہ ہو تو اس لیے زیادہ ویڈیو ہوتی ہے تو آپ بہت بوہر ہو جاتے ہیں time بھی زیادہ ہوتا ہے time تو جو کہ ہے ہی نہیں ہے مرحبہ پاس body is an equilibrium when it is جب equilibrium میں اس وقت ہوگی جب اس کی acceleration zero ہو جائے گی یہ پھر اس کو اگر کچھ اور لکھاؤ تو جب net forces act کر رہی ہو نا وہ سارا ان کا submission کیا ہو تو net forces جب zero ہو گی تب بھی equilibrium میں body ہوگی اور جب zero acceleration ہوگی تب بھی body equilibrium میں ہوگی تو میں نے ہر طرح سے آپ کو بتانے کی کوشش کروں گا تاکہ کسی طرح سے بھی اگر exam میں کوچھانا ہے تو آپ اس کا اچھا سانسر دے سکیں the force acting per unit area on the surface force acting per unit area وہ pressure ہی ہے pressure کا formula کیا ہوتا ہے P is equal to F upon A force acting per unit area تو یہی pressure ہے power is product of velocity and force P is equal to FV اس کا formula بھی ہوتا ہے the specific heat of water greater than specific heat of soil پانے کے specific heat یہ مٹی سے کتنی زیادہ ہے تقریباً پانچ time پانچ time زیادہ ہے Renewable source کیا ہوتی ہے جسے ہم بار بار استعمال کر سکیں اور دوسری ایک source ہوتی ہے non-renewable جو کہ ایک بار ہی استعمال ہوتی ہے جیسے کہ solar energy اسے ہم بار بار استعمال کر سکتے ہیں ایک دفعہ لے کے چھت پر رکھ دو تو روز روز وہ آپ کا energy بنا کے دیتا ہی رہے گا wind energy جو کہ ہوا سے پنکھے جو چلتے ہیں وہ اپنے بڑے بڑے پنکھے دے گئے ہم وہاں سے چل رہے ہوں گے تو وہ کون سی ہے ایک دفعہ لگا دو پھر وہ پنکھا گھومتا رہے گا energy بناتا رہے گا تو یہ wind energy ہے جو کہ wind بھی بولتے ہیں wind بھی بولتے ہیں کون سا صحیح word ہے وہ آپ کو جو اچھا لگے وہی بول دو سمجھ آنا چاہیے بس اچھے تو یہ بھی renewable ہی ہے مطلب بار بار ہم جاں استعمال کرنا ہے جیو تھرمال یہ بھی بار بار استعمال ہوتے رہتی ہے کول جو ہے وہ ایک دفعہ استعمال ہوتی ہے تو یہ not are renewable یہ renewable نہیں ہے یہ ایک دفعہ ہی استعمال ہوتی ہے کیونکہ ایک دفعہ جلا دو energy مل جائے گی ختم تو یہ this is coal is not are renewable source of energy نمبر ساتھوہ ہے if the pressure of a gas is double اگر pressure double ہو جائے تھا volume آدھا ہو جائے گا half ہو جائے گا کیوں کیونکہ pressure کا فورملا یہ ہوتا ہے p is equal to 1 upon v اگر یہاں پر two لگا دوں میں ٹھیک ہے یہاں پر two لگا دوں دیکھو اگر pressure کر دیا میں نے two p کر دیا two p کر دوں دیکھو pressure کے لئے میں نے two p کر دیا تو volume کتنا ہو جائے گا volume آپ یہاں سے الگ کر لو v کو وہاں جائے 2 p کو یہاں لے جائے v کو یہاں اور 2 p کو یا کیونکہ جس کو الگ کرنا ہو نا ہم find کرنے تو اسے الگ کرنا پڑے گا یہ کتنا ہو گیا دیکھو 1 upon 2 ہو گیا نا 1 upon 2 کیا ہوتا ہے 1 upon 2 half ہوتا ہے تو بھا صاف ہو گیا 1 mega meter mega ہوتا ہے 10 ki power 6 milli ہوتا ہے 10 ki power 3 nano ہوتا ہے 10 ki power 9 اور یہ کہہ پی کو ہے تو یہ 10 ki power 12 کہہ داتے ہیں کہتے ہیں سے the least count of micrometer screw gauge least count 0.01 mm اس کا least count ہوتا ہے لیکن یہ تو 0.1 ہے سینٹی میٹر میں یہ پوچھ رہا ہے تو سینٹی میٹر یہ ہے 0.001 سینٹی میٹر اور اگر میلی میٹر میں 0.01 میلی میٹر ٹھیک ہے میلی میٹر میں یہ اس کا انسر ہے سینٹی میٹر میں یہ انسر ہے تو دونوں میں آپ کو یاد ہونے چاہیے کیونکہ یہاں پر اگر سینٹی میٹر آ رہا ہے تو ہو سکتا ہے exam میں میلی میٹر پوچھ لے ٹھیک ہے یہ کیا ہے 98010 ہے اس میں کتنا سینٹی میٹر ہے سینٹی میٹر کا جو پہلے دوسرا جو بھی 4 5 اس کے رول ہیں اس میں کہلاتے ہیں کہ جو 0 ہوتے ہیں وہ شروع میں آئے آخر میں وہ نگلیٹ ہو جاتے ہیں تو آخری 0 ہم نہیں گنیں گے بیچ میں 0 اگر آ رہے تو اسے گنا جائے گا دے ایک دو تین چار تو اس میں چار سگنیفیکنٹ فگر ہے دا دسٹنس کورڈ بائی باڈی انہا سپیسیفک دیریکشن اس کالی ویلوسٹی کی ڈیفینیشن ہی ہے ٹھیک ہے پلیس ٹرن آور تو پیج کو ہم ٹرن کرتے ہیں تو اس میں نمیریکل دیکھ رہے ہیں کوششن آنسر کو دیکھ رہے ہیں میں زوم کر لوں سوڑا سا کیا کیا ہیں پھر ڈیفائن فیزیک سائیٹ ڈی نیم آف این ڈی ٹو برانچ آف فیزیک پہلا کوششن تو فیزیک ہے فیزیک سائن 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 فیزیک سوگی اس کی دو برانچ وں کے نام بتا رہے ہیں رائٹ ڈی مال ڈی ڈی آکار آخر یہاں سا نمیریکل شروع ہو رہا یہ نمیریکل ہے یہ اور یہ نہیں نمیریکل ٹھیک ہے یہ نمیریکل نہیں ہے یہ نمیریکل نہیں ہے وہ دیکھ لیں کیا ہے formula for work done when applied force makes an angle theta with the horizontal surface body throat distance d meter یہ پر w fd cos theta w is equal to f d cos theta یہ والی expression بنانی ہے w is equal to fd work والی expression کو بنا کے دکھانی ہے بس derivation کرنی بس یہ to numerical ڈیوٹن gravitation potential energy ڈیوٹنشل ڈیوٹنشل energy کو define کرنا ہے اور p is equal to m g h ڈیوٹن بھ ڈیوٹن کا second law اور f is equal to ma ڈیوٹن بنانی ہے یہ numerical ہے define evaporation and write four factor which influencing surface evaporation ڈیوٹن ویٹن کرنا what is the mass of a solid dine or a king ball یہ question کرنا ہے question 11 model paper میں آیا ہوا ہے اور describe moment in term of force p is equal to p upon t moment in terms of force how much work is needed to move a horizontal چھ یہ تو numerical ہے میک اور آپ کو یہاں بات بتا جلوں کہ ہم نے practical center آدم جی کو question answer یہ ساری ویڈیو اپلوڈ کی ہوئی ہیں اس کے ساتھ اگر آپ کو اور بھی کر نا تو وہ آپ چیز مل جائے گی تو وہاں پر آپ جا کے دیکھ سکتے سکشن وغیرہ سب کچھ وہاں پر موجود ہے سکشن سی میں دیکھ لیجئے پہلی بہت امپورٹن سی 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 آنے کے جان سے زیادہ ہیں سی 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 یا پھر آپ ہو سکے گا اتنی آپ کی مدد کریں گے لیکن آپ کا کام یہ بھی بنتا ہے کہ اس کے لئے آپ ہمیں سپورٹ کریں تاکہ ہماری حوصلہ ضائعی تو اس کے لئے کیا کرنا پڑے دو ہوگا یہاں پر کوئی بھی نمبر ہو یہاں پر چھوڑ دیں اگر آپ کوئی کوشن کرنا ہے نا لائن دل جیسے کہ کسی کوشن میں مسئلہ ہو رہا ہے تو آپ اس طرح سے مجھے نمبر بتا کے بتا دیجئے گا یہ مسئلہ ہے یہ ہے جو بھی پوچھ لیجئے پوچھ رہے بھی آپ نے یوں کر دیا بس ایسے بول دیتے تو وہ ٹھیک سے سمجھ نہیں آتا کہ مجھے تو پوری ویڈیو دیکھنے پڑتے بچہ کون سے نمبر میں کیا بات کر رہے تو پہلے نمبر میں مسئلہ ہو رہا تو اس کو ایکس پر دیا کر گا ٹھیک ہزار میٹر بہت بڑی روڈ ایک ہزار میٹر ریڈیس دا ماس آف کار چھے سو کلو کا بزن ہے اس ماس کار کا اچھا جی کار آگی چھے سو کلو کی این ویلوسٹی بہتر کلومیٹر پر آر ہے اس کی ویلوسٹی ہے بہتر کلومیٹر پر آر فائنڈ سینٹری پیٹل فورس ایک سینٹری پیٹل فورس فائنڈ کرنی ہے سی ٹھیک ہے جی سینٹری پیٹل فورس فائنڈ کریں گے وہ تو ہوتی رہے گی لیکن یہاں پر ویلوسٹی کا یونٹ ہوتا ہے وہ میٹر پر سیکنڈ ہوتا یہاں پر میٹر پر سیکنڈ نہیں دیا ہوا تو یونٹ کو صحیح کرنا لازمی ہے سب سے پہلے یونٹ صحیح کرو تو سیونٹی ٹو کو تھاؤزن سے ملٹی پیٹل کرتے ہیں اور چھتی سو سے ڈیوائیٹ کر دیتے ہیں یہ آپ نے کیلکولیٹر سے کرنا ہے میں اس طرح سے کر رہا ہوں آپ نے کیلکولیٹر سے کرنا ہے اور یہ آجائے 20 میٹر پر سیکنڈ دیکھو میں نے کیا کہ سیونٹی ٹو کو تھاؤزن سے ملٹی پیٹل آیا اور 3600 سے ڈیوائیٹ کر دیا تو آنسر 20 آگیا یہ 20 لکھا ہوا اب سولیوشن کریں گے فور اگلے میں ویلیو پوٹ کر دیں تو انشاءاللہ سے آجائے ایف مطلب آر کتنا ہے 1000 ہے ٹھیک ہے جی 600 ملٹی پیٹل کا سکوائر ہوتا ہے 400 ڈیوائیٹ بے 1000 ان دو 0 سے یہ 0 کٹ گیا یہ 1 0 سے یہ 0 کٹ گیا 60 کو 4 سے کریں گے تو 2400 آئے گا اور نیچے 1 بس یہ ہی اس کا آنسر ہے ایف سی نیوٹن ٹھیک ہے جی یہ انصر آ گیا صحیح اب ہم بڑھ دیں اگلے کوشن کی جانب اس میں اگر کوئی مسئلہ تو بتائیے گا اچھا جی اگلے نیمریکل ہے نمبر 6 ہے ہمارا تو 2 ہوگا اگر اس درائیوین آن موور ویدہ فورس فورس اسی نیوٹن کی فورس لگا رہا ہے اور 40 ڈگری کا 40 ڈگری کے ڈگل ہے گراؤن کے ساتھ اور فائنڈ کیا کرنا ہے فورس اسی ہے اور چالی ہے فائنڈ کرنا ہے ریکٹینگولر کمپننٹ ریکٹینگولر کمپننٹ کیا ہوتے ہیں ریکٹینگولر کمپننٹ یہ میں ڈیٹا بنا دی فورس ساسی ہے اور ثیٹا 40 ہے ریکٹینگولر کمپننٹ fx اور fy ہوتے ہیں اسی کو ہم نی فائنڈ کرنا ہے ٹھیک ہے تو fx کا یہاں پر formula لکھ دیتا ہوں میں fx x component اچھا ریکٹینگولر کمپننٹ بھی اسے کہتے ہیں اور اسے کہتے ہیں horizontal component horizontal اور اسے کہتے ہیں vertical یہ بھی میں لکھتے horizontal پوری hz لکھتے horizontal اور vertical horizontal vertical آئے تب بھی آپ fx اور fy find کرنا ہے rectangular component ہے تب بھی آپ fx اور fy find کرنا ہے یا پھر آجائے find its components components آجائے تب بھی آپ یہ find کرنا ہے fx theta پہلے fx find کر لیتے پوری ویلیو کیلکولیٹر میں ڈالو answer آجائے گا یہ کرنے پر answer کیا ہے مائنس 53.35 لیکن یہاں پر آپ نے ایک چیز کا ضرور خیال کرنا ہے کہ میرا یہاں پر دیکھیں وہ چھوٹا سا آر نظر آر رہا بھر بھر آر رہی آپ کو کچھ اور بھی نظر آسکتا لیکن کیونکہ بہت چھوٹا سا مجھ بھی کیمرے میں جب دیکھ تو مجھ آر نظر نہیں آر رہا لیکن یہاں پر آر رہی ہے تو ڈگری میں کرنے کے لئے موڈ آپ نے پریس کرنا ہے نمبر 3 پریس کر دینا یہ لو 3 پری آگیا اب واپس سے کوشن 1.28 fx آگیا 61.28 نیوٹن fx آگیا اب fy کی پاس جاتے fy کا کیا فورمولا ہے f sin theta f 80 ہے sin theta 40 ہے اس کو واپس سے ویسے کیلکولیٹر میں ڈالیں گے آنسر آجائے گا تو یہ اس کا آنسر 51.42 آگیا جو میں نے وہا پر لکھ دیا ہے تو ہم تیسرے numerical کے پاس بڑھ دیں اس میں کوئی problem ہے کوئی بھی کچھ پوچھ نہ ہے تو لازمی پوچھ یں ٹھیک ہے تو جب آگے آگے بھی equal ڈو ہو اس لائن میں آگے بھی equal کا نشان ہو نا تو پھر یہ ایرو لگا دیتے ہیں equal ٹھیک ہے تو اسے ہم یوں لکھ دیتے ہیں ڈو کی ویلو کتنی ہے 300 اور distance کتنا ہے 0.3 0.3 ڈیوائیڈر 0.3 کیلکولیٹر آزار نیوٹن فورس کا یونٹ ہوتا ہے نیوٹ یہ ہمارا آنسر ہے چلیں جی آسان تھا چھوٹا ستا ہو گیا اگلے نمیریکل کیا ہے یہ what is the mass of solid iron wrecking ball mass find کرنا ہے جی ٹھیک ہے mass find کرنا ہے یہ ہمارا چوتھ نمیریکل ہے mass question mark ڈال دو mass کا آگے radius 18 cm 18 cm کا radius ہے آگے کیا ہے if the density of iron is 7.8 density کو raw سے show کرتے ہیں یہ جو میں نے بنایا ہے نا اسے پی کی طرح لکھتے لیکن پی پورا نہیں لکھتے تھوڑا سے دیکھو میں نے الگ طریقے سے لکھتے اس دنسیٹی کا سیمبل ہے 7.8 گرام پر cm cm کیوب ہے گرام پر سنٹی میٹر کیوب بس اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں دیا ہوا ٹھیک ہے اسی سے ہی ہم نے گزار کرنا ہے mass find بلکل ہو جائے گا بہت ہی آسان ہے لیکن اس سے بہلے تھوڑا سا کام کرنا پڑے گا یہ میں اس کا فورمولہ بتاتے تو mass upon volume ہوتا ہے ٹھیک ہے اس فورمولے میں volume ہے اس پورے data میں نہیں دیا ہوا تو volume فائنڈ کریں گے سب سے پہلے ہی ہم یہاں لکھیں گے first we find first we will find volume مطلب سب سے پہلے ہم volume کو find کریں گے volume کی تلاشی جاری ہے تو volume کو نکالنے کا پہلے فورمولہ یہ ہم لگیں پہلے کیا بس volume کو نکالنے کا یہ فورمولہ پائی آر کیو اسی لیے ہی یہ ریڈیس دیا ہوا تھا volume کو find کرنے کے لیے پائی کی ویلی ہوتی ہے ریڈیس اٹھا رہا ہے اور اپون 3 کر دو 4 اپون 3 ملٹی پلائے بے 3.142 ملٹی پلائے 18 کا پاور 3 کتنا آگیا 244 32 244 32 19 سینٹی میٹر کیو یہ اس کا volume اس کا unit آگیا ٹھیک ہے میں سینٹی میٹر کیوں لگا یہاں پر کیونکہ میرے پاس جو radius کا unit c m میں تھا اگر radius unit کوئی اور ہوتا تو میں یہاں پر بھی unit لگا تا لیکن اس کے پر 3 لگانی ضروری ہو جاتی وولیوم کا unit میں cube آجاتا اب اس v کو یہاں پر رو کے دیکھو رو کتنا تھا 7.8 تھا اور وولیوم ابھی آئے ہیں 244 244 32 32.19 اسے multiple کرائیں گے تو ماس آجائے گا میں multiple 7.8 کیا آگیا 190 51 190 501 0.9 کیا آگا گا گرام میں ٹھیک اور یہ ہمارا answer ہے kg میں کرنا چاہتے ہے نا تو 1000 ڈیوائیڈ کر دیں تو answer kg میں آجائے گا لیکن یہاں پر کر دیں 1000 ڈیوائیڈ کر کے answer kg میں لے آتے یہ گرام ہے 4 in kg یہاں پر بھی لکھ دیو تو اچھی بات ہے kg میں لے آتے 1 9 57 1.0 9 divided یا 5 ساتھ ایک kg ٹھیک ہے جی اس میں kg میں بھی answer آگیا تو بس بھی ہو گیا آپ بڑھتے ہیں جی اگلا کوشن جان ہمارا ہے اگلا کیا ہے پانچ میں ہو گا ڈیٹا what is آخری numerical ہے how much work is needed to move horizontally or body 20 میٹر ٹھیک ہے یہ ڈسٹنس ڈسٹنس کو کس سے شو کر ڈی سے شو کر دی چاہ 20 میٹر کا ڈسٹنس آگے کیا ہے how much work is needed مطلب کہ work کو find کر نا ہے وہ بول رہا کہ کتنا work چاہیے ہوگا ایک body کو 20 میٹر موو کرنے کے لیے آگے بھی کچھ دے رہا ہے سکسٹی ڈگری انگل بھی دے رہے کتنا دے رہے سکسٹی ڈگری کا انگل دے رہا بس اتنا کچھ دے رہ اس میں سے ہی گزارہ کرنا پڑے گا گزارہ کیا بہت کچھ ہو جائے گا work کس دی کوس تھٹا یہ دیکھو گیا یہ ہی ڈیریویشن بھی تھی یہ ڈیریویشن بھی کرنی اس کوشن ہے کوشن نمبر فائی اس کو پروو کر دینا کہ یہ آتی کہا سے کہا سے آتی ہے یہ فورس کتنی ہے تین سے تیس ہے ڈیس ٹیس ہے کوس کوس ہے مگر تھٹا کتنا ہے تھٹا سکسٹی ہے بھائی ٹھیک تھٹا سکسٹی ہے کیا آگیا تین سو آگیا لو جی ہو گیا اتنا سائی تھا تین سو اس کا یونٹ ہوتا ہے جول اور یہ ہمارا ہمسا ہے تو سارے نمیریکل ہم نے ماشاءاللہ سے یہاں پر پانچ نمیریکل تھے تو نمیریکل کا کام ہو گیا ختم باقی دیکھتے سیکشن سی میں کیا ہے یہ سیکشن میں نے آپ پہلی بتاتے یہاں پر ہماری ویڈیو بھی ختم ہوتی ہے نیکس ویڈیو میں ہماری کون سے آئے گی کیمیسٹری کی ہوگی یا پھر میت کی ہوگی زیادہ کوشی ہوگی کہ کیمیسٹری کی ویڈیو لے تو اس کے بعد میچ کی ضرور آ جائے آدم جی کوچنگ سینٹر کی تو ہمارے چینل کے ساتھ آپ اسی طرح سے اپنی محبت جوڑے رکھئے ٹھیک ہے ہم نیک ویڈیو ملیں گے تب تک اللہ حافظ